آج ہم نے اس میں دیکھ لیں یہ جو فریکشن ہے اس کا جو دینومنیٹر مخرج ہے ایک فیکٹر لینئر ہے دوسرا دیکھیں اس کا ایکس پاور کیا ہے دو ڈگریز کا دو ہے جو جب بھی کسی الڈجبرک جملے کی ڈگری کیا ہو دو تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ نہیں آپ اس میں دیکھ لیں کہ نیچے جو ہے دینومنیٹر میں ایک لینئر فیکٹر ہے دوسرا ہے کواڈرٹک فیکٹر ہے تو جب مخرج میں ایک لینئر اور دوسرا کواڈرٹک یا دو درجی فیکٹر ہو اور دونوں کی تقرار نہ ہو ایک مرتبہ آیا ہوں تو اس کو کس طرح حل کریں گے آج ہم یہ سکھ رہے ہیں ٹھیک ہے مرتبہ آیا ہوں تو اس کو سالف کرنے کا طریقہ کیا ہے جب اس کو دیکھ لیں فرس کریں گے اسی طرح لیٹ آپ جانتے ہیں اس کو ایکس پلس ٹو یہ پارٹل فیکشن ہے ایکس مائنس ون انٹو ایکس پلس ٹو یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کوئی دو فیکشن ہوگا کوئی دو فیکشن ہوں گے جو جن کا مجمع یا فرق یہ ہے تو پہلا والا کیا ہے ایکس مائنس اے تو اس کا لکھنے کا طریقہ کیا تھا اے اور چونکہ یہ کیا ہے پراپر فیکشن ہے کیا ہے یعنی اس کا اگر آپ ڈگری دیکھ اس کا ہوا نہیں اس کا کتنا ہے ایکس انٹو ایکس کوئر ایکس کیوب ہے تو یہ پراپر فیکشن ہے ٹھیک ہے نا اگر پراپر فیکشن نہ ہوتا تو ہم پہلے لانگ ڈیوجن کر لیتے سمجھ گئے اچھا جی یہ لینئر اس طرح اب یہ والے اس کی بار اس کو طرح دیکھ لیں اس کی جو صورت ہوگی وہ یہ ہو سکتا ایک اوپر کوئی نمبر ہو لیکن اس طرح بھی ہو سکتا ہے بی ایکس پلس سی اپن ایکس سکوئر پلس ٹو یہ چیز ہو سکتی ہے وہ کیوں کیونکہ اوپر ہو سکتا ہے کہ مطلب like let's say 3x پلس 1 اپن ایکس سکوئر پلس ٹو ٹھیک نا یا یہ فیکٹر نہ ہو تو یہ زیروہ آئے گا اگر ان میں سے یہ والا فیکٹر نہ ہو تو وہ زیروہ آئے گا but this is the possible way جو کہ یہ فریکشن اس طرح ہو سکتا ہے کہ اوپر بھی ایکس ہو یا دو ایکس یا تین ایکس یا جو بھی ہو اور یہاں پر constant بھی ہو سمجھ گئے اگر ان میں سے کوئی ایک ہو تو کیا ہوگا یا بی اگر فرض کرے بی نہیں ہے تو بی کی ویلیو کیا جائے گا ہمارے پاس زیروہ جائے گا ہم یہاں پر پورٹ کریں گے اگر سی کی ویلیو نہ ہو تو سی کی ویلیو دیفنیٹلی زیروہ جائے گی تو یہاں پر ہم کیا کریں گے سی کی ویلیو کو زیروہ پر اگر دونوں آیا تو دونوں لکھیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ وہ possible fraction ہے جو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے سمجھ گئے اب اس کو حال کرنے کا بالکل وہی طریقہ ہے کہ multiply both sides by یہ جو نیچے ہے یا ان دونوں کے LCM لے لیں multiply multiplying both sides by x minus 1 into x square plus 2 یہ چیز تو یہ دونوں ہیں وہ یہاں پر بھی آ جائے گا سر میں اس کو دوسری کلر سے لکھ لو x square plus 2 یہ چیز into x plus 2 upon x minus 1 into اچھا یہ strip optional ہے اگر آپ زیبانی کر سکتے تو بلکل آپ اس کو پہلے لکھتے ہیں مختصر صورت میں یہ چیز a into a upon x minus a یہ پھر plus یہ plus کلامہ یہ ہے یہاں پر پھر دوبارہ اس کو بھی اسی factors کے ساتھ multiply کریں گے x minus 1 into x square plus 2 یہ اور یہاں پر کیا آ گیا ہم ہے bx plus c divided by x minus 1 into x square plus 2 یہ چیز اب آپ دیکھیں یہ اس کے ساتھ cancel اور ہم نے اسی وجہ سے اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تاکہ یہ cancel ہو جائے اور یہاں پر زافقل ڈھکا لائے خود بخود ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ cancel اور یہ والا اس کے ساتھ cancel اب اچھا جی تھوڑا لنبا ہوگا لیکن جو جی تو کیا جائے گا یہ دیکھیں آپ اس کے جگہ آئے گی کیا ایک یہ پلس 2 اپنی جگہ پر دیکھیں a یہاں پر دیکھیں 1 1 کا سکوئر پلس 2 یعنی جہاں ایک سے وہاں پر 1 پٹ کر لیں پلس یہ دیکھیں x-1 کو میں نے کیا کہا 0 کہا یا اگر 1 پٹ کر لیں وہ 0 آ جائے گا تو پہلے میں یہاں پر 0 لکھوں گا دیکھیں direct اور یہاں پر b into 1 پلس c clear سمجھ گئے چلو یہ ایک step یہی پر کر لیتا ہے 2 اور 1 3 آ گیا یہاں پر یہ دیکھیں a into 1 کا سکوئر 1 پلس 2 یہاں پر دیکھیں 0 ہے چونکہ تو یہ سارا 0 ہو جائے گا یہ بھر بھر ہمارے پاس کیا value آ گئی یہاں پر 2 جمعہ 1 3 یہ 3 لکھ لیا باقی آپ پر کیا ہوا 1 جمعہ 2 into a یعنی 3 a clear نمی جانا 3 a is equal to 3 a کی value آ گئے ہمارے پاس 3 upon 3 a is equal to 1 یہ جس اب دیکھیں ہمارے پاس اب اس کے بعد مسئلہ یہ کہ یہ کیا ہے quadratic ہے تو quadratic کیا تھا یا plus بھی ہو سکتا ہے minus بھی ہو سکتا ہے we exactly don't know the value of x ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہاں اس کا جس طرح اس کا ہم نے linear تا ہم نے اس کو 0 کے برابر پوٹ کیا نا وہاں سے x کی value آ گئی x کی تو اس کو نہیں کر سکتے تو اس کے لئے پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو equation number 2 ہے اس کو expand کر لیں کیا کر لیں اس کو یہ دوبارہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں expanding expand equation 2 expand equation 2 اب اس کو دوبارہ میں لکھوں گا پھر میں بات کرتے x plus 2 is equal to a into x square plus 2 into x minus 1 into b x plus c یہ دیکھ لیں x plus 2 اس کو multiply کر لیں یہ ہمارے پاس کیا آگیا yes x square اس کو multiply کر لیں کتنا آئے گا ہمارے پاس x square plus 2 a اب اس کو multiply کریں دیکھیں b x square پھر یہ جا کر اس کے ساتھ c plus c c x اب اس کے بعد اس کی باری ہے minus 1 into b minus bx ٹھیک ہے کیونکہ minus اس کی یہ minus into plus minus c into 1 c اب جو x square والے اس کو الگ کریں اور x والے کو الگ پھر 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 دیکھ لیں x plus 2 is equal to یہ پھر دیکھ x square آپ کامن لے لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوفیشنٹ آف ایکس سکویر رائٹ سائیڈ ہے وہ برابر ہے کوفیشنٹ آف ایکس لیفٹ سائیڈ کے اسی طرح جو کوفیشنٹ آف ایکس یہاں پر ایکس ہے جس کا کوفیشنٹ کیا ہے ہمارے پاس ون ہے وہ کس کے برابر ہے وہ اس کے برابر ہے اور یہ جو کونسٹینٹ ہے ٹو وہ اس کونسٹینٹ کے برابر ہے سمجھ گئے دوبارہ بتاؤں یا کلیر ہے تو ایکویشن اگر یہ ایکویشن ہے دمیان بلکہ ایکویشن ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا دیکھیں یہاں پر اس کو میں اس رہا لکھ سکتا ہوں ایکس سکویر یا ہمار پاس نہیں ہے تو ہم اس کو اس رہا لکھ سکتے ایکس سکویر پلس زیرو ٹھیک ہے نا تو آپ بھی دیکھیں جب سائن آف ایکویلٹی اس کا مطلب یہ والا اس والے کے برابر ہے ایکس والا ایکس کے برابر اور کونسٹینٹ کونسٹینٹ کے برابر سمجھ گئے اب ہم کیا کریں گے کمپیر کریں گے کمپیرنگ دو کوفشنٹس آف کمپیرنگ دو کوفشنٹس آف کوفشنٹس یہ جو عددی سر ہے x کے سامنے جو value ہے دیکھیں پہلا x square x square ہمار پاس کیا ہے یہاں پر کیا ہے a plus b is equal to اس طرف کیا ہے ہمار پاس یہاں پر تھا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ 0 اب اس کو equation number 1 اس صورت میں دیں پھر اس کے بعد کیا ہے x والے کی x والے کی کیا ہے یہاں پر c minus b تو یہاں پر کیا ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو اس کا مطلب ہے 1 یہ چیز اور تیسرا آ جاتا ہے constant کیا اب اس کو چاہی constant لکھ لے اس طرح چاہی constant لکھ لے یا اس کا مطلب x power کیا x power 0 x power 0 کا مطلب کیا ہوتا ہے 1 یعنی constant تو یہاں پر دیکھیں 2a minus c برابر اس طرف کیا ہے ہمار پاس 2 یہ تو 3 variable 3 equation اب یہ یہاں پر ہم نے اتنا لمبا چوڑا process کیا تھا تو یہاں پر a کی value already ہمار پاس ہے اب اس a کی value کو آپ یہاں پر put کریں گے b کی قیمت آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر put کریں گے c کی قیمت آ جائے گی clear تو یہ کام ہم کریں گے ابھی دیکھ لیں آپ یہاں پر کرلو دیکھیں put یہ تیسرا کامیات سے ہم شروع کریں گے آپ کو سمجھیں a برابر ہے one in equation یہ والا اس طرح equation دیکھ اس کو بھی ہم نے one کہا تھا جو numbering کا format وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ والا one یہاں پر put کریں گے تو کیا جائے گا دیکھیں a کی value کو آپ یہاں پر one put کر لیں تو یہ one پھر b that equals zero تو یہاں سے b کی value کیا نکل آجائے گی ایک یا پر جمع ہو رہا ہے صرف جا کر کیا ہوگا اس کے ساتھ minus ہو جائے گی zero یہ جس اب b کی اسی قیمت کہاں پر put کر لیں یا پر put کر لیں تو کس کی value آجائے گی ہمارے پاس c کی value تو کسی equation کی ضرور نہیں ہوئے یہ اس کے نیچے ہے اس کے بعد کیا کریں گے put b is equal to minus one in equation number two یہ یہاں پر put کریں گے تو جگر نہیں میں یہاں پر لکھ رہا ہوں c minus یہ دیکھیں یہاں پر put کر لیں minus one کو یہاں پر put کر لیں تو یہ پہلے سے minus minus one یہ چیز is equal to one تو c کی value کیا ہے گی یہ minus into minus کیا گیا plus یہ one یہ one c برابر کیا گیا one minus one دیکھیں c مارباس zero چیز میں نے پہلے بتایا کہ possible شکل یہ بعد میں کہ zero آگیا تو وہ zero آ جائے کوئی لیسی بات نہیں ٹھیک نا اب ہم آ جاتے یہ ساری قیمت ہم کیا کریں گے ساری قیمت جی نا پھوٹ a برابر 1 b برابر minus 1 and c برابر 0 in equation number in equation 1 یہ 1 چلو equation number 1 پہلے سے لگا یہ equation ہم نے فائد کرنا تھا ذرا دیکھ لیں x minus 1 x square plus 2 is equal to a upon x minus 1 b x plus c upon x square plus 2 ٹھیک ہے دکھائی جائے رہے سمجھ گے اب یہ پہ 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 لیے تر a ki value 1 x minus 1 plus b ki q minus 1 into x اور c ki value کیا آگیا ہمارے پاس 0 یہ چیز اور نیچے x square plus 2 تو یہ ہمارا جواب آگیا یہی ہم نے find کرنا x plus 2 upon x minus 1 into x square plus 2 یہ کیا آگیا ہمارے پاس 1 upon x minus 1 یہ دیکھیں یہ plus ہے اس کے ساتھ multiply ہوگئے minus تو x upon x square plus 2 یہ مارا آنسر آگیا so we have resolved this into its partial fractions یہ partial fraction کہلاتے ہیں تو یہ طریقہ ہے کہ جب آپ کو کو sum دیا گیا ہو 2 یا 2 سے زیادہ partial fractions کا جس میں quadratic ہو ایک factor دوسرا کیا ہو linear اور دونوں non repeated ہو ایک مرتبہ آیا ہو تو اب اس طرح اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے یہ جو سارا méthode تھا